السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث عمران چادری اور آج ہم موجود ہیں خونی پل پر دوستو یہ پل خونی پل جو ہے پہاڑ پل میں کچھے کے علاقے میں بنایا گیا ہے اور یہ پل دریائے سندھ سے آنے والی نہر پر بنایا گیا ہے تو ہم آج آپ کو خونی پل کی جسٹی بھی بتائیں گے اور جو دو ہزار دس میں یہ پل سہلاب کی نظر ہو گیا تھا پرانا پل جو سہلاب کی نظر ہوا تھا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو نیا پل یہ بنایا گیا ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس پل کی اہمیت کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتائیں گے یہ ویو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تو سب سے پہلے اس کا نام خونی پل کیوں رکھا گیا تو اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا جلوں تو لوگوں سے سنا ہے کہ پرانے دور میں یہ پل چونکہ بہت پرانا تھا انیس سو سنتالیس کی پارٹیشن سے پہلے یہ پل بنایا گیا تھا تو اس پل کی تعمیر کے دوران بہت سے مزدوروں کی جان جو ہے وہ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے اس پل کا نام اس وقت خونی پل رکھ دیا گیا تھا اور اسی وجہ سے آج تک یہ پل جو ہے وہ خونی پل کے نام سے ہی مشہور ہے یہ پل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ نیا پل ہے نیا پل بنایا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسے تعمیر جو ہے وہ اچھی نظر آ رہی ہے بڑی شاندار تعمیر دی گئی ہے جو گرویجہ بریج کے اصول ہیں حفاظتی اصول ان کو مد نظر رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو دو ہزار دس میں سہلا پایا تھا اس سے یہ پل پر یہ فرینڈ سے خونی پل کے گیٹس کا ریوم ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں گیٹس جو ہیں وہ بہت خوڑی مفتار میں کھولے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آگے نہر گزر رہی ہے جو آگے کچھے کے علاقے پاڑے تک جاتی ہے وہاں پر اس کی پتستی ہے یہ فرینڈز ہم اس وقت جو ہے خونی پل پر موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف آپ کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو ہے مونسون کا آغاز نہیں ہوا تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مونسون کا آغاز ہوگا تو اس وقت پانی کی کیا پوزیشن ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویو میں آپ کو خونی پل کا دکھا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا پل اس کے ساتھ موجود ہے اس کے بعد جو ہے یہ نیا پل بنایا گیا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں خاصہ مضبوط پل یہ بنایا گیا ہے لیکن میرا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں اس بار پھر دوہزار دس کی طرح سیلاب کا بہت زیادہ خطرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ابھی اس کے گیٹ جو ہیں وہ نہیں اٹھایا گئے آپ کو اس کی پرلی سائٹ پر جو پانی کی پوزیشن ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پانی کی آواز جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں یہ کچھے کا علاقہ ہے یہ خونی پل ہے دریائے سندھ پر یہ پل بنایا گیا ہے اور پچھلی دفعہ جو دوہزار دس کا سیلاب آیا تھا تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دوہزار دس کے سیلاب میں یہ جو پرانا پل وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے وہ پرانا پل موجود ہے وہ دوہزار دس کے سیلاب کی نظر ہو گیا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اور یہ پورا جو کچھے کی آبادی ہے یہ پانی کی نظر ہو گئی تھی اور پھر تھوڑے سے وقت کے بعد یہ پل جو ہے یہ بنایا گیا ہے یہ خونی پل اس لیے مشہور ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا اس میں بہت سی جانے گئی تھی جس کے وجہ سے یہ خونی پل مشہور ہو گیا تھا یہ آپ کو کلوز سے میں دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے گیٹ ابھی بند ہے اس کے تھوڑے تھوڑے گیٹ کھولے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ آپ کو کلوز سے دکھایا ہے دوبارہ آپ کو جو نیچرل ویو ہے جو نیچرل ویو جو ہے وہ میں آپ کا دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچرل ویو آئیے اوپر چلتے ہیں پل کی دوسری سائیڈ سے بھی پانی کی جو آمد ہے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ آپ کے سامنے یہ پل کی دوسری سائیڈ ہے اور یہاں پر آپ کو پانی کی پوزیشن جو ہے وہ خاصی زیادہ نظر آئے گی یہ دیکھئے یہ یہ ڈیفوڈیلز کے پودے جو ہیں وہ پانی کی ایک خاصیت ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ کو زون کر کے ڈیفوڈیلز دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اور یہ یہ جو پیچھے پانی کی جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ویوس خونی پل پر اس وقت ہم موجود ہیں کچھے کا یہ علاقہ ہے یہ پیچھے سے آپ پانی کو دیکھ سکتے ہیں بڑا ذرخیز علاقہ ہے سر سب فصلے جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ جو نہر ہے یہ جا رہی ہے ڈھول والی پل کی جانب اس وقت ہم موجود ہیں خونی پل پر پوزیشن اس کی بھی کوئی خاص نہیں ہے یہ دیکھئے آپ گھڑے پر چکے ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو حفاظتی دیوار ہے وہ اس کٹاؤ کی وجہ سے کسی بھی وقت دھہ سکتی ہے یہ کٹاؤ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ بڑا خوبصورت ویو جو ہے بہت اچھا یہ پل بنایا گیا ہے نیا پل ہے دوہزار دس کے سیلاب کے بعد اس پل کو بنایا گیا ہے خونی پل یہ مشہور ہے اور اس وقت یہاں پر پانی جو ہے وہ روز بروز جو پانی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ابھی یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں جون میں یہ پری مونسون کی بارشیں ہیں ابھی مونسون کا سیزن جو ہے وہ آنا باقی ہے یہ دیکھئے یہ گیڑ جو ہیں وہ بند کیا ہوئے ہیں اس کی لاجک کا پتہ نہیں ہے مجھے یہ آئیے آپ کو مین جو پل ہے اس کا ویو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی